بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک ایسا راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو کرنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمیں اللہ بات نے رزق کیسے دیا آج ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ اپنی دل کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے والد صاحب نے جن سے مطلب کے عامل بنے عالم بنے حافظ بنے انہوں بزرگوں نے یا جنہوں ان کے استاد تھے انہوں نے ان کو ایک تھیلی دی ایک تھیلی سبز کپڑے کے اندر ریشن کی تھیلی تھی اس کے اندر کچھ سکے تھے یقین مانے کہ جو آج کے سکے ہیں نا وہ وہ سکے نہیں تھے وہ اور طرح کے سکے تھے ٹھیک ہے نا وہ اور طرح کے سکے تھے لیکن وہ تھیلی وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے زمانے کے جو ان کے استاد تھے انہوں نے کہا یہ انہوں نے مجھے دیئے تھے اور یہ یہ آپ کے ہیں لیکن اگر آپ آگے دوگے تو پہلے عمل کی ذکاتہ دع کرو پھر یہ سکے لوگوں میں تقسیم کرو بطلب کہ آپ اپنے وقت کے سکے لوگوں میں تقسیم کرو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ بھی سنیں یقین مانے لالچ بھری بلا ہے لالچ نہ لائیے گا کچھ بھی ایسا ذہن میں نہیں رکھنا یہ عمل ان کو اجازت تھے کرنے کی جو لالچ اور ان چیزوں سے پاک ہیں اور خاص لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ہری رنگ کی چھتی 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 تھیلیں ریشم میں بنوائیں ان کے اندر ڈوریں ڈلوائیں ٹھیک ہے وہ تھیلیں اپنے پاس رکھیں اور جو لالچی ہے اس کو تو کبھی بھی نہ دیں کیونکہ وہ اس کا غلط استعمال کرے گا ہو سکتا ہے آپ کا عمل بھی خراب ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ سکے ہمیں دیکھیں میری باس مجھے نہیں بتایا کہ میرے ہمارے اس کے اندر سکھے کہاں سے آتے ہیں اور کیسے بڑھتے ہیں جو تھیلی اس کے اندر ڈال دی گئی تھی اس میں وہ سکھے آتے ہیں لیکن جتنی بھی لوگوں کے سکھے ہوتے ہیں جو لوگوں وہ اس میں ڈال کر جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سکھے ڈال نہیں تو جتنی بھی جیسے ایک رویہ دو روپیا بس اس سے زیادہ نہیں پانچ رویے سے زیادہ سکھا نہیں ٹکتا اس کے اندر وہ سکھے اس کے اندر گھڑا ٹائپ ہیں جیسے میں آپ کو بتا دے گھلہ ٹائپ لگا لیں تو اس کے اندر وہ سب لوگ سکھے ڈالتے ہیں وہ سکھے جمع ہوتے ہیں تو میرے والی صاحب انہیں سکھوں میں سے پانچ چھے دس پانچ چھے جتنے بھی ان کے ہاتھ میں سکھے آتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے وہ سکھے اس ہیریوں میں ڈال دیتے ہیں پھر جو بھی آتا ہے فیس بھی اللہ کر کے ان کو دیتے ہیں کہ تاکہ آپ یہ سکھے اپنی گھر میں رکھیں اپنی کاروبار میں اپنی جیب میں رکھیں اپنے کاروبار والی جگہ پر رکھیں پڑھتی کیا ہیں پڑھنا کیا ہے آپ نے اور میری والی صاحب سکھوں پر پڑھتی کیا ہیں جب میرے دیکھا ہے انہیں صبح و فجر کے ٹائم وہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر صرف ایک سو انتیس مرتبہ ایک سو انتیس مرتبہ سورے کوسر پڑھتے ہیں صرف سورے کوسر تھیلی پہ دم کرتے ہیں تھیلی پہ دم کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں یقین مانے اتنا نفع اتنا نفع کہ جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس جیسا کمال کہیں میں دیکھا باوضو کریں بے وضو نہ کریں جب کسی کو سکھے دیں ایک سو انتیس مرتبہ ضرور پڑھیں میں ابھی اس عمل کتنے بڑی عمل کو میں نہیں لے سکی کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی یہ ابھی تک میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو ایک سو انتیس مرتبہ ہر تھیلی پر پڑھ کر آپ اس کو دیں تو دیکھیں پھر ان کا رزق کیسے بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو یہ عمل کریں اپنے گھر میں فجر کے ٹائم پڑھنا ہے فجر کے ٹائم سکھے رکھیں ایک سکھے رکھیں ہرے رنگ کی تھیلی کے اندر رکھنے اور سکھوں کے اوپر ایک سو انتیس مرتبہ روزانہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اولاکہ گیارہ گیارہ مرتبہ ضرورت عبراہیمی کے ساتھ نمبر دو کتنے دن پڑھنی ہیں بہنیں ہیں تو اکیس دن بھائی ہیں تو چالیس دن تک پڑھیں زکاعت کبیرہ ادا کریں بہنیں سکیرہ ادا کریں ٹھیک ہے اپنے گھر میں رکھیں اپنی جہاں پر بھی رزق بڑھانا ہے وہاں پر رکھیں یقین والے رزق کے کمی نہیں ہوگی بہت خود نایاب عمل ہے قدر کیجئے گا برزقی ناجائز کام کے لئے کبھی نہ استعمال کیجئے گا میں دعا کرتی ہوں اگر کوئی لالچ ظالم اور مجائز کام کے لئے استعمال کرتا ہے کبھی اس کے عمل اس کے ہاتھ میں اس عمل کا فیض آئی ہی نہ یہ ایک ایسا راز تھا جو آج میں نے آپ نے لائیو آپ کو بتایا کہ رزق کی کمی کو ختم کیسے کیا جائے وہ خود سے ایسے میرے بہن بھائی میرے پاس آتے ہیں جو بہت پریشان ہیں تو آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ